جیسے میں نے پہلے وعدہ کیا تھا اکیلا اکیلا چاول کھلا ہوا چاول بنے گا دیکھیں اور گوشت بھی ہمارا ٹینڈر گلا ہوا اس طریقے سے بابا جی یہ تو آپ نے بھر دیا سا رہی بس تو دیکھ ایسی لک لگ رہی ہے تو بھائی آپ پلیٹر کی خوبصورتی یہاں سے دیکھیں یہ دیکھیں جی بابا جی آج آپ کیا بنا رہے ہیں میں دے گی بیف پلاو تیار کر رہا ہوں جو کہ بہت کمال کی ہوگی شاٹ بن جائے گی ٹیسٹ فول ہوگی خوشبودار ہوگی اور میں جب اس کو ڈیش آؤٹ کروں گا یونیکس ایک پلیٹر ہے اس کے اندر میں ڈیش آؤٹ کروں گا اس کو تو بھائی یہ پلیٹر آپ دیکھ سکتے ہیں ان کی خوبصورتی آپ دیکھ سکتے ہیں اور ان کے ساتھ ان کا سٹینڈ بھی آتا ہے تو بھائی اس طرح کے خوبصورت ترکش پلیٹر اور بال اگر آپ آرڈر کرنا چاہتے ہیں تو میک اٹ یورس بائی ابیر کے نام سے ایک انسٹرگرام ہینڈل ہے سکرین پہ بھی چل رہا ہے اور ڈسکرپشن میں بھی اس کا لنک موجود ہے تو آپ ان کو آرڈر کر سکتے ہیں تو بھائی ان کی خوبصورتی کا آپ اندازہ لگائیں یہ ہینڈ میڈ ہیں اور ٹرکش ہیں اور ان کے پیج پہ آپ کو اس طرح کے ڈیفرنٹ قسم کے پلیٹر ملیں گے اور بال ملیں گے جن کے اندر آپ باربی کیوں سرف کر سکتے ہیں گریویز اور آج بابا جی پلاو تو ہے وہ اس کے اندازہ سرف کرنے والے ہیں تو بھائی یہ واشیبل بھی ہیں اور ان کو صرف آپ اون میں یوز نہیں کر سکتے اس کے علاوہ آپ ان کے خوبصورتی بابا بتائیں کیسا لگتے ہیں کمال ہے کمال ہے جب ہمیں ڈیلیور ہوئے تھے ہم نے دیکھے ان کو کتنے یہ شائن میں ہیں اور پریمیم ہیں اور سب سے اچھی بات مجھے اس کی یہ لگی کہ ملٹی پرپس کہتے ہیں اس کو ملٹی پرپس کے لئے آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں دیکوریشن پیس بھی آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں اور پھر اس کو واش بھی کر سکتے ہیں اس کا کلر بغیر ہیں یہ نہیں اتریں گے دے گی بیف پلاو تیار کرنے کے لئے میں سینے کا گوشت یوز کر رہا ہوں بیف کا یوز کر رہا ہوں بڑے کا گوشت جسی آپ کہتے ہیں بچے کا جسی آپ کہتے ہیں اس کے اندر ہم شامل کر دیں گے ایک چھوٹے سائز کا پیاز اس طریقے سے کٹا ہوا یہاں پہ آپ کو بتانے کے لئے ساتھ میں شامل کر دیں گے جو میں گھر میں سٹاک کر کے بنا کر رکھتا ہوں گھر میں پڑا ہوتا ہے خراب نہیں ہوتا ون ٹیبل سپون اس طریقے سے یہ ریسپی میں نے پہلے آپ سے شیئر کی ہوئی ہے ٹھیک ہو گیا اس کے اندر ہم شامل کریں گے نمک ہاف ٹیبل سپون اس کے اندر کھڑے گرم سالے شامل کریں گے دیکھیں خوشک دھنیا ون ٹیبل سپون سونف ون ان ہاف ٹیبل سپون زیرہ ہاف ٹیبل سپون تین بادیان کے پھول یہ جواتری یہ دو چھوٹے پیس دارچینی ایک انچ کا ٹکڑا یہ سارے کھڑے گرم سالے شامل کر دیں گے اس طریقے سے یہ میں آپ کی آسانی کے لئے آپ کو بتا رہا ہوں کھڑے گرم سالے شامل کرنے کے بعد اس کو یہاں پہ لے آئیں گے کیونکہ ہم جلدی بنا رہے ہیں فاسٹ بنا رہے ہیں پریشر کوکر میں بنائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس طریقے سے ڈال دیں گے ساتھ میں ہم کوکر کی سیفٹی کے لئے ون ٹیبل سپون کوکنگ آئل کا شامل کریں گے بابا جی پانی کی نہ پانا ہے پانی اتنا ڈال لیں گے جس کے اندر یہ ڈپ ہو جائے اچھے طریقے سے میں آپ کو بتاؤں یہ اس طریقے سے آپ سیدھا کر لیں اگر گلاس میں دیکھیں تو تین گلاس ڈال سکتے ہیں نہیں تو پھر آپ یہ دیکھیں یہ اس طریقے سے اور یہ اس طریقے سے ساڑھے تین گلاس پانی کے آپ نے اس کے اندر ڈال دینا ہے اوپر سے کور لگا دینا ہے اور آپ نے اس کو پچیس منٹ کے لئے ٹینڈر ہونے کے لئے چھوڑ دینا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس طریقے سے پریشر کوکر کو بند کر دیں گے جو ہمارے پاس بیف تھا وہ ون کیجی تھا اس طریقے سے اس کو ویٹ لگا دیں گے میٹیم فلیم رہے گا پچیس منٹ کے لئے چھوڑ دیں گے پچیس منٹ کے بعد آپ سے ملتے ہیں یہ لنجے الحمدللہ پچیس منٹ کمپلیٹ ہو چکے ہیں فلیم کو بند کر دیں سٹیم خود ہی نکل جائے گی دھیرے دھیرے جلدی کیا کریں کوکر استعمال کرتے ہوگا ٹھیک ہو گیا اس کے ساتھ کا ایک پین لے لیں خوبصورت سا اور اس کے نیچے فلیم کو آن کر دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم فلیم آن کرنے کے بعد اس کے اندر ہم ون فورس کپ چائے والا کوکنگ آئل شامل کر دیں گے آئل کو گرم ہونے کے لئے چھوڑ دیں گے اچھا یہاں بھی آئل گرم ہو رہا ہے یہاں بھی اس کی ہم سٹیم نکال دیں گے ٹھیک ہو گیا آئل گرم ہو چکا ہے دو بڑے سائز کے پیاز اس طریقے سے باریک سلائس میں کچھتے ہوئے شامل کر دیں گے ان کو براؤن کریں گے ہلکا سا یہ اس طریقے سے ٹھیک ہو گیا اچھا جی ہلکا ہلکا پیاز براؤن ہو رہا ہے آپ دیکھیں ساتھ ساتھ میں آپ کو سمجھاتا بھی رہوں آنچ میں نے کم کر دی کیونکہ اگر میں اس ٹائم پیاز کے سمجھاؤں گا جتنا پیاز مجھے چاہیے تو یہ زیادہ دارک کی طرف چلا جائے گا کالی مرچیں ثابت دو بڑی لیچی کالی مرچیں ہاف ٹی سپون ہیں چار چھوٹی لیچی ہاف ٹی سپون زیرہ لونگ چار سے پانچ در دار چینی کا ٹکڑا ایک چھوٹا سا کھڑے گرم سالے ہیں یہ والے یہ والے دیکھ لیں شامل کر دیں ان کو ہلکا سے ساتھ روست کر لیں پیاز بھی اپنا کلر چینج کرتی رہے گی ٹھیک ہو گیا اگر ہم پہلے گرم سالے ڈالتے وہ زیادہ روست ہو جاتے پہلے نداب دہنے چوکے ٹھیک ہو گیا یہ ہلکا سے ان کو روست کرنے کے بعد اس ٹائم پہ آکے لیسن ادرک کا پیسٹ جو ہم نے تیار کر کے رکھتے ہیں ہم فریج میں یہ ون اور یہ ہاف یہ بھی پہلے نہیں ڈالنا کچھ لوگ پہلے ڈالتے ہیں نا وہ پہلے نہیں ڈالنا لیسن ادرک اور سبز مرچوں کا پیسٹ جو ہم بنا کے گھر میں رکھتے ہیں وہ والا پیسٹ ہے یہ ہلکا سا اس کو اس طریقے سے روست کر لیں گے تقریباً ایک منٹ کے لیے لیسن ادرک کا جو پیسٹ میں نے آپ کو بتایا نا یہ میں نے پہلے سے بنا کے رکھا وہ ہوتا ہے یہ کبھی آپ سمجھوئے پدنی کیڑا پا دیتا آپ فریش تازہ بنا کے ڈال سکتے ہیں لیکن اگر اس طریقے سے بنائیں گے جو ریسپی میں نے دی ہوئی ہے تو کمال ہو جائے گا یہ ٹیماٹر چوپ کی ہوئے چار ادد اس طریقے سے بڑے سائز کے شامل کر دیں گے ساتھ میں سبز مرچیں چوپ کی ہوئی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں چار سے پانچ ادد اس طریقے سے چوپ کر لیں شامل کر دیں گے تمام چیزوں کو اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے پوری بات سمجھ نہیں ہے اپنی میری اس طریقے سے اس لئے ہم نے یہ والا پانی استعمال کریں گے آدھا کاف چاہ والا پانی کا تھا یہ لازمی ڈالیے گا اس پلاو میں کمال ہو جائے گا ٹھیک ہو گیا شامل کر دیں گے اس طریقے سے اوپر سے کور لگا دیں گے دم والے فلیم پیس کو چھوڑ دیں گے تاکہ تھوڑے سے ٹیماٹر جو ہیں وہ نرم ہو جائیں جب تک ہم کیا کرتے ہیں یہ سٹیم نکل چکی ہے ہم بوٹیوں کو الگ کرنا ہے ہم نے اور یخنی کو الگ کرنا ہے چھان کے ٹھیک ہو گیا جو گرم سالے کھڑ ہم نے شامل کیے تھے وہ اب ہمیں نہیں چاہیے یہ لیں جی بیف کو ہم نے یہاں پہ نکال دیا یہاں پہ ہمارا یہ جو مثال ہے یہ تیار ہو رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں آپ نے کیا کرنا ہے دیکھیں خوشبو دیکھیں کتنی آ رہی ہے اور لک بھی آپ دیکھیں آپ نے چمچ کی مدد سے اس طرح ٹیماٹروں کو ہلکا ہلکا میش کر دینا ہے کوئی مسئلہ نہیں بنتا یار اسی کرنا لے دے بنو اس طریقے سے میش کرنے کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے دم والے فلیم پی لیانا ہے دم والے فلیم پی یہ ہمارے پاس ایک کپ دہی کا تھا جس کو ہم نے اچھے طریقے سے پھینٹ لیا شامل کرنا ہے بابا جی دم والے فلیم کیوں تا کہ پھوٹی نہ بنے آپ کی دہی خراب نہ ہو اس طریقے سے مکس کر دیں گے دو منٹ کے لئے چھوڑ دیں گے دہی کا پانی ہم نے خوش کر لیا فلیم کو ہائی کر دیں گے ہائی فلیم کر کے ہم نے یہ جو بیف نکالا تھا اس کو شامل کریں گے اور تین سے چار منٹ اچھے طریقے سے ہائی فلیم پی بیف کو مسالے کے ساتھ بھونیں گے اس طریقے اچھے طریقے سے ٹھیک ہو گیا ہائی فلیم پی ہم نے بھنائی کی آپ نے بھنائی لازمی کرنی اچھے طریقے سے گھار میں اس کے ساتھ کے سٹینر ہوتے ہیں اس کے ساتھ کے ہوتے ہیں اس کے ساتھ کا کوئی بھی سٹینر آپ لے لیں ہم نے یقنی کو چھاننا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یقنی اس ٹیم چھان کے اس کے اندر ڈال دیں یہ جو کھڑے گرم سالے تھے نا یہ ہمیں نہیں چاہیے یہ ہوتا ہے اصل مزہ ٹھیک ہو گیا کترے کترے میں مزہ ہے دیگی بھی پلاو اس طریقے سے اچھے طریقے سے پریس کر کے نہ چوڑ کے ارک پورا نکال لینا ہے اس کو سائیڈ پہ کر دیں گے یہ ہمیں نہیں چاہیے اوپر سے کور لگا دیں گے اس طریقے سے اس کو بوائل آنے کا ویٹ کریں گے اس ٹائم پہ جب اس کو بوائل آئے گا نا اب ہم نے نمک کو چیک کرنا ہے بیلنس پہ لے کے آنا ہے چیزوں کو اس اس ٹائم پہ آگے پہلے نہیں یقینی کو جب بوائل آنا شروع ہو جائے نا پھر آپ نے چیک کر لینا ہے اس کا نمک بغیرہ اس طریقے سے نمک تھوڑا سا کام لگ رہا ہے املی کی کھٹاس آ رہی ہے اب اس کو بیلنس کریں گے ہاف ٹی سپون ہم ڈالیں گے یہاں پہ نمک انف رہے گا اس طریقے سے ساتھ میں سبز مرچیں ثابت اس طریقے سے چار عدل شامل کر دیں گے اچھا میرے پاس چاول تھے یہ چاول جو میرے پاس تھے یہ سیلہ چاول ہے کچھی بانس پتی میں میں نہیں بنا رہا یہ آپ نے بھی سیلے میں بنا کے آپ اس کو دے گی پلاو کو چیک کیجئے گا کمال ہو جائے گا الحمدللہ دو گھنٹے پہلے میں نے بھگو دیئے نیم گرم پانی میں اچھے طریقے سے تین چار پانی اس کو واش کر لیا دھو لیا اس طریقے سے نہیں سات سو پچاس گرام ٹھیک ہو گیا تین پاو چاول وان کیجی بیف یہ بات ذہن میں رکھئے گا اس طریقے سے آپ کامیہ زیادہ کر سکتے ہیں اپنے حساب سے میں نے دھو کے اچھے طریقے سے ان کو بھگویا ہوا تھا دو گھنٹہ پہلے یہ تھوڑے سے چاول سخت ہوتے ہیں لیکن اس ٹیم پہ جب آپ بنائیں گے اس ریسپی سے تو کمال ہو جائے شامل کر دیں اور جو لوگ کاروبار کرنا چاہتے ہیں کام کرنا چاہتے ہیں جو چاہتے ہیں کہتے ہیں ابھی چاول بیٹھ گئے کھلے نہیں یہ ہو گیا اس طرح نہیں ہوگا یہ چاول کھلے کھلے بنیں گے اور دیر تک چلیں گے الحمدللہ ٹینشن نہ لیا کریں اس طریقے سے اچھا اب ہم نے کیا کرنا ہے اس کو اس طریقے سے مکس کر دینا ہے اب ہم اس کا فلیم ہائی کریں گے ہائی فلیم پہ پانی کو خوش کریں گے یہ لیں جی میں نے اس لئے آپ کو بتایا سیلے میں پلاو بنانے کا طریقہ تاکہ آپ لوگ کاروبار بھی کرنا چاہیں تو پھر آپ بنا سکتے ہیں اس کو سنبھالنا آسان ہوتا ہے شائننگ والا ہوتا ہے خراب نہیں ہوتا ٹھیک ہو گیا باہر بھی آپ کو جو پلاو ملتی ہے وہ سیلے کا ہی ملتا ہے اس طرح سے ہم نے اس کو مکس کر دیا جب یہ لیول پورا ہو گیا بیف کا چاولوں کا پانی کا اس ٹائم پہ آگے ہم اس کو دم لگائیں گے ایک روما لے لیں گے روٹی والا گلہ کر لیں گ اچھے طریقے سے اگر آپ کچھی بانسپتی میں تیار کر رہے ہیں نا تو پھر آپ اس کو گلہ رومال کا دم نہ لگانا پھر وہ زیادہ گھوپا جا ہلوہ جا بانڈ جے گا اگر آپ سیلے میں تیار کر رہے ہیں تو پھر آپ اس کو گلہ کر کے لگائیے گا تاکہ آپ کا جو چاول ہے نکھرا ہوا بنے کھلا کھلا بنے اور ٹیسٹ فل بنے اس طریقے سے آپ دیکھ سکتے ہیں اس ٹائم پہ آکے ہم نے اس کو دم دینا ہے تقریباً بیس میٹ کے لیے ٹھیک ہو گیا بیس میٹ میں کچھ نہیں ہوتا کچھی بانسپتی میں تیار کریں گے تو دم کو کم کر دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس طریقے سے کور لگائیں گے دم والے فلیم پہ بیس میٹ کے لیے چھوڑ دیں گے یہ لیں جی بیس میٹ کمپلیٹ ہو چکے ہیں دم ہمارا کمپلیٹ ہو چکے ہیں الحمدللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ کبر ہٹانے لگے ہیں ہون پتا تو اس کی یہ کرنا ہے چوکے چمچے ویچے تن نہیں رکھو بھائی پانچ چار میٹ ایسے ریسٹ دیا کریں چاولوں کو پھر چاول کھلا ہوا بنتا ہے ٹوٹتا نہیں ہے یہ لیں جی اس ٹائم پہ ہم ڈش آؤٹ کریں گے پلاو کو اور جس پلیٹر میں ہم کریں گے یہ دیکھیں یونیک سا پلیٹر ہے اس کو یہاں پہ لائیں گے ساتھ سٹینڈ بھی نالی ہے اچھے اچھے چکڑا بھی نہیں پیننا گل سمجھا رہی ہے اب ہم اس کو ڈش آؤٹ کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسے میں نے پہلے وعدہ کیا تھا اکیلا اکیلا چاول کھلا ہوا چاول بنیں گا دیکھیں کوئی چاول ہے جوڑے ہوا زوم کر کے دکھا دے یار اس طریقے سے الحمدللہ اور گوشت بھی ہمارا ٹینڈر گلا ہوا اس طریقے سے بابا جی یہ تو آپ نے بھر دیا سارا ہی بس تو دیکھ ایسی لک لگ رہی ہے جو اس میں املی ہم نے شامل کیا ہے املی کا پلپ اس کی کھٹاس کمال دے گی اور ساتھ میں جس پلیٹر میں ہم نے اس کو ڈش آؤٹ کیا ہے یہ بھی کمال ہے تو بھائی آپ پلیٹر کی خوبصورتی یہاں سے دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں کرنا چاہتے ہیں اور بابا جی کی ریسپیز بنا بنا کے مزے مزے کی ان پلیٹر میں اپنے مہمانوں کو سرف کرنا چاہتے ہیں تو بابا جی کی سب سے پہلے تو ریسپی بنائیں یہی والا ایک سیکٹ اور پھر آپ نے آرڈر کرنا ہے میک اٹ یورس بائی ابیر ان کا انسٹاگرام ہینڈل ہے وہاں سے جا کے آپ خوبصورت پلیٹر جو ہے وہ آرڈر کر سکتے ہیں خوبصورت بال جو ہے وہ آرڈر کر سکتے ہیں اس کے علاوہ بہت سی ورائٹی ان کے انسٹاگرام ہینڈل پر م اچھی لگی ہو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں بیل ایکن کے بٹن کو دبا کے دوستوں رشتہ داروں عزیزوں میں میرے بھائیوں شیئر کر دیا کریں آپ لوگ کی محبتوں کا آپ لوگ کی دعاوں کا آپ لوگ کی سپورٹ کا بہت بہت شکریہ مجھے اور رامش کو اجازت دیجئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ شکریہ مجھے